بلکل جس کے دل میں اہلِ بیعت کا بوز ہوگا تو وہ کیسے نجات پائے گا وہ تو بات سیدھی سے ہے لیکن یہ پہلی بات یہاں سمجھنے میں یہ ہے کہ اہلِ بیعت میں سب سے پہلے قرآن یوکنج کو نطابق نبیل اسلام کی ازواج ہیں جب آپ یہ بات کریں گے پھر ان کی شکلیں لٹک جائیں گے پھر اہلِ بیعت کے سارے فضائل ان کو بھول جائیں گے اور منکر بن جائیں گے کہ نبیل اسلام کی ازواج اہلِ بیعت ہیں اور حفظ الشیعہ جو ہیں وہ تو نبیل اسلام کی ازواج کو اہلِ بیعت نہیں مانتے اور یہ جو مرزائی ٹولا ہے ان کے سامنے بھی آپ کہیں گے کہ آپ جو فضائل بیان کرتے ہیں اہلِ بیعت کے وہ تو نبیل اسلام کی ازواج کو بھی حاصل ہے یہ فورت دبک جائیں گے ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوگی اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی چار بیٹھی ہیں روافظ شیعہ تو ایک ہی بیٹھی مانتے ہیں وہ تین بیٹھیوں کے منکر ہیں تو اہلِ بیعت کہاں سے مانیں گے ان کو یعنی بعض پچاس فیصد سے زیادہ اہلِ بیعت کو اہلِ بیعت سے نکالنے والے اہلِ سنت کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرتانے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اہلِ بیعت سے بغض رکھتے ہیں لہذا ہی جنمی دوسری بہت جو مستدرک آکم کی روایت ہے اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ ایک وہ روایت ثابت نہیں ہے جس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ ایک شخص کا لیکن ابھی نے جنازہ نہیں پڑھا اس لیے کہ وہ کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا سننے ترمزی کی روایت ہے جو ٹھی روایت ہے ثابت نہیں ہے اور دوسری طرف میں نے اس ویڈیو میں یہ روایت بھی مستدرک آکم کی ڈسکٹ کی کہ امام ابو حتم رازی نے کہا یہ منکر روایت ہے ضعیف ہے ثابت نہیں ہے کوئی شخص مقام ابراہیم اور عجیب السرد کے درمیان کھڑے ہوگا عبادت کرتا رہے اور اس کے دل میں اہل بیعت کا بغض ہو تو وہ نجات نہیں پائے گا ان روایت کا زوف بتانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیعت سے بغض رکھنے والا جو اہل بیعت سے بغض رکھنا جائز ہو گیا اس روایت کے ضعیف ہونے سے نعوذ بلہ منظر کیسا نہیں ہے ایسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے تو اس کا ہرگز یہ مانا نہیں ہے کہ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا جائز ہو گیا صرف علمی اور تحقیقی بات کرتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایتیں ثابت نہیں باقی اہل بیعت سے بغض رکھنا بلکل ہمارے نظریک نفاق ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے شخص منافق ہی ہے جو اہل بیعت سے بغض رکھے لیکن اس میں جو سمجھ نہیں گئی پہلی بات یہ کہ بغض کی دیفنیشن تعریف کیا کر لیا لوگوں نے اگر آپ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمائن خصوصا معاوی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے تو یہ اس کو سمجھ دیں کہ آپ کے دل میں اہل بیعت کا بغض ہے یہ ایک عجیب سامن تک ہے ان کے نزدیک بغض کی تعریف چینج ہوگی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آپس کے اختلافات کو لے کے بعد صحابہ کو یہ منافق قرار دیتے اور کہتے ہیں ان کے دل میں بغض تھا اہل بیعت ایسا نہیں ہے ورنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو ظالم قضاب خائن غادر عاصم کا تو کیا وہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے اور ان پر پھر بغض کا فتوہ لگا کے نوز بلہ ان پر نفاق کا فتوہ لگا دیا جائے گا ہم ایسے فاہم سے اور ایسے شرح سے لگی پناہ چاہتے ہیں ایک تو صحابہ اکرام کے آپس کے اختلافات میں بغض کا ایک کو دوسرے کا بغض قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے اور دوسرا بغض کی طریف کو بھی سمجھنے تھی یہ بغض کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھنے چاہئے ان کے دجل افریب کو ہمارے بھائی سمجھیں یہ سیدھی سی ایک بات کر دینا کہ اہل بیعت کا بغض جو ہے وہ رکھنے والا منافعی کے لیکن یہ بھی جو سمجھیں یہ بغض کس کو کہتے ہیں یہ صحابہ کے دفاع کرنے پر یہ آپ کو معاوی رضی اللہ کے دفاع کرنے پر بھی آپ کو ناصبی کہہ دیتے ہیں اور اہل بیعت کا بغض آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں یہ باتیں سمجھنے کی ہیں جو عام آدمی نہیں سمجھ